ساتھ وے مرحلے پر حقوق العباد کی جانش پرتال ہوگی یعنی ایک انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہوں گی ان کی وہاں پر جانش پرتال ہوگی کہ اس نے کسی کے حق تو نہیں مارا اس نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی ہے اس نے کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا اس نے کسی کی عزت تو خراب نہیں کی اس نے کسی کا بیسا تو ناحق نہیں کھایا اگر اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہوگی اور کسی کا کوئی حق اس کے ذمہ واجب نہیں ہوگا تو اس کو وہاں سے گزرنے دیا جائے گا بس یہاں سے گزرنے ہی وہ پل سراث سے پار ہو جائے گا علماء سیوتی رحمت اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ ساتھ مرحلوں میں سب سے مشکل جو مرحلہ ہوگا وہ یہ ساتھوہ مرحلہ ہوگا یہاں آ کر حاجی بھی نوازی بھی روزہ رکھنے والے بھی زکاة دینے والے بھی ادک جائیں گے یہاں آ کر فیل ہو جائیں گے اور توزخ میں ڈال دیے جائیں گے یہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہوگا یہاں سے گزرنے والا بڑا خوش قسمت ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی انہی میں شامل فرما دے جو یہاں سے بھی آسانی سے گزر جائیں گے اس دنیا میں ہم اس طرح سے رہنا سیکھیں کہ کسی انسان کی ہم سے کوئی حق تلفی نہ ہو اس لیے کہ حقوق عباد میں جو گوتاہیہ ہے وہی آخرت میں خطرناک ہے اپنی آخرت کو دنیا ہی میں سوار لے دنیا میں تو اس کی تلافی بہت آسان ہے کہ جس کا حق لیا ہے یا تو اس کو ادا کر دو یا معافی مانگ لو یہاں تو بہت ہی آسان ہے یہاں کسی کے پاؤں میں اپنی پگڑی رکھ دینا کوئی مشیل کام نہیں یہاں کسی آدمی سے آجزی کے ساتھ معافی مانگنا کوئی عیب کی بات نہیں لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی انسان دنیا سے اس حالت میں چلا گیا کہ کسی کو گاری دے رکھی ہے کسی کی عزت اتاری ہوئی ہے کسی کی غیبتیں کی ہوئی ہیں کسی کے پیسے کھائے ہیں کسی کو ستایا ہوا ہے کسی کو مارا ہوا ہے اور کسی کو پریشان کیا ہوا ہے تو یہ چیزیں انسان کے لیے بخشش میں رکاوت بن جائیں گی کیونکہ نماز میں بھی پاس ہو گیا روزے میں بھی پاس ہو گیا زکاة میں بھی پاس ہو گیا حج میں بھی پاس ہو گیا وضو اور غسل میں بھی پاس ہو گیا تو اب یہاں آگر پوچھا جائے گا کہ تم رہتے کس طرح سے تھے یہاں آگر انسان رک جائے گا تم مرد ہو تو بی بی پر ظلم تو نہیں کیا بی بی ہو تو شوہر پر ظلم تو نہیں کیا پروسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی اپنے خریداروں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی تمہارے خریدنے والوں نے بیشنے والوں کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا یہ سارے معاملے ہیں بندوں کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ وہاں جا کر جاچے جائیں گے دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کر لو بہتر یہ ہے کہ آخرت کے حساب سے پہلے ہمیں دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا محاسبہ کر لو یہاں محاسبہ بہت آسان ہے یہاں بہت سستا سودا ہے بنسبت آخرت کے علماء سیدی رحمت اللہ علیہ نے یہ ساتھ مرحلے لکھے ہیں کہ پہلے مرحلے پر کلمہ اور ایمان کی جانش پرتال ہوگی دوسرے مرحلے میں نماز کی تیسرے مرحلے میں روزوں کی چوتھے مرحلے پر زکاة کی پانچوے مرحلے پر حج اور عمرے کی چھٹے مرحلے پر وضو اور غسل کی اور ساتھوے مرحلے پر بندوں کے حقوق کی جانش پرتال ہوگی اللہ رب العزت ہم سب کے لیے یہ راستہ آسان فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ